نبی علیہ السلام دنیا میں یتیم آئے تھے اللہ کے محبوس سلوکہ یتیموں سے محبت تھی بہت محبت فرماتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے تھوڑا اداس نظر آتا ہے بڑھتے قدم رک گئے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں میرے والد فوت ہو گئے کوئی نہیں جو میرے لئے اچھے کپڑے لاتا میری والدہ مجھے تیار کرتی میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا میں الگ بیٹھا ہوں مجھے اپنے ابو یاد آ رہے نبی علیہ السلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ وہ بچہ حضرت حسن علانہ کی عمر کا بچہ تھا نبی علیہ السلام نے آج شدیق علانہ کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے وہ نہلانے لگیں تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ تظہر علانہ کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھیجوا دی رئی ہے کپڑے بھیجوا دیئے اب آج شدیق علانہ نے وہ اچھے کپڑے پہنائے ان کو خشبو لگائی ان کو سرمہ ڈالا سر پہ تیل لگایا بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے فرمایا آؤ آج میرے کندوں پر بیٹھ جاؤ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندے پہ اٹھا لیا اور کندے پہ بٹھا کر جب آپ واپس کشیف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیے میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا جا رہا تھا تو کمیلے کپڑے تھے آ رہا ہے نہایا ہے سرمہ ڈالا ہے خوشبو لگائی ہے صاف کپڑے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں میں سوار ہے تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے تھنڈی سانس لی کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یدیموں سے ایسی محبت تھی نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے سات ممبر پر بٹھایا پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگو جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت دی